علامہ صاحب شب عشور کے کچھ معاملات آپ فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دو تین حصوں میں اس وقت گزارا اعوذ باللہ و نشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عشور تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا تاکہ ان پر حجت تمام کی جا سکے جس طرح امام حسین اللہ علیہ السلام کی کھلی اجازت کے باوجود کوئی بھی آپ کو چھوڑ کے نہ گیا بلکہ وفا کی وہ مثالیں قیم کی جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی امام حسین نے اپنے اصحاب پہ فخر کیا اور دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے انہیں مختلف مقامات پہ پہرے کے لیے کھڑا کر دیا اور خود خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے خیمہ کے باہر پہنچے ہی تھے کہ خیمہ کے اندر آپ کی بہن شریکت الحسین عقیلہ بنی حاشم حضرت زینب صلی اللہ علیہہ جو اپنے بھائی کے اصحاب کے تمام بیانات کو سن رہی تھی ایک سوال کرتی ہیں بھائیہ اب کوئی آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا موقع پہ موجود پوریر نے جب یہ آواز سنی تو رو کے چیخ کے تمام اصحاب کو بلاک کہتے ہیں صحابی حسین اے حبیب اے زہرب نے کہا بطول کی بیٹی کو شہد ابھی تک ہماری وفا پہ یقین نہیں آیا سب نے اپنی تلوان نیاموں سے نکال کے خیمے پھینک کہا کہ آقا عزادی اپنے ہاتھوں سے مارے سر کلم کر دیجئے ہم کہتا ہے کہ کسی صورت بھی حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بی بی نے دعائیں دی اس کے بعد خیموں میں تشریف لائے اب خیموں کا منظر عجیب تھا شبی آشور کو شام شہیدہ کہا جاتا ہے اور جو گیارہ محرم کی رات آتی اس کو شام غریبہ کہتی شام شہیدہ کا منظر خیموں میں یہ تھا کہ ہر ماں کا بیٹا موجود ہے اس کا بھائی موجود ہے بی بی کا شہر موجود ہے چراغ روشن ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک خیمے کا معاینہ شروع کیا بی بیاں کیا کر رہی ہیں کربلا کی ماں کہنات کی بے مثال ماں ہیں تو اپنے بچوں کو صبح قربانی کے لیے تیار کر رہی تھی ایک خیمے میں جاتے ہیں علی اکبر کی ماں جناب امی لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی جناب ایلی اسکر کی ماں جھولے پہ جھکی حسرت سے رو رہی ایک بیٹا تم اس قابل ہو تو چل کے میدان میں پہنچ جاتے تو کل محمد میں فرزند زہرہ قدم پہ قربان کر دیتی حسین نے جب یہ سنا تو فرمایا خدا کی رحمہ سے معجوز نہ جو کام کل علی اسکر تیر کھا کے کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ روز عاشور علی اسکر نے تو چھے ماہ کا تھا وہ کام کیا جو کوئی نصف صدی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا یعنی حسین کی مظلومیت منوانے میں علی اسکر کا کردار سب سے اہم کردار ہے بڑے تو جنگ کرتے ہیں جوان قتل ہوتے ہیں قتل کرتے ہیں لیکن شیر خار بچہ یعنی دنیا مجبور ہوگی حسین کو مظلوم ماننے پر آپ نے ایک بی بی کو دلاسہ دیا اور آخری وقت میں جناب سجاد علیہ السلام کے خیمہ میں آئے زہر امام علیہ السلام بیمار تھے بباری کے غلبہ تھا بہوشی میں تھے ہوش میں آئے اپنے سلام نے بابا کو دیکھا اور کانوں پر کچھ آوازیں جب پڑی نا پوچھا بابا یہ آوازیں کیسی ہیں کہا بیٹا میرے اصحاب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی آوازیں ہیں کیونکہ امام حسین نے حکم دیا تھا کہ اپنے خیمے بطول ذاتیوں کے خیموں کا قریب لے آؤ امام سجاد پیکر غیرت و حمیت نے یہ کہا کہ بابا اپنے اصحاب سے ہو اپنے خیمے دور لے جائیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری پھوپیوں کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے اللہ اکبر جو آج اپنے اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آواز برداشت نہیں کر رہا شام غریب اور بازار کوفہ شام کے غیرتوں کے حجوم میں کس طرح اس نے برداشت کیا ہوگا امام حسین علیہ السلام اس کے بعد اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں گفتگو کرتی بہن تُو نے سارے کافلے کو سمالنا ہے بچوں کی کفالت تیرے زمیں ہے تُو نے ان کو حوصلہ دلانا ہے اور وہ شیر دل خاتون بھائی کے ساتھ جو ہے بیٹھی مستقبل کے پروگرام منا رہی ہے جس کو حسین نے علمہ غیر مولمہ کہا تھا امام سجاد دی علمہ غیر مولمہ کہا تھا جو امام اور امامت کی محافظہ تھی اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد حسین ابن علی اپنے خیموں سے بہر مقتل کی طرف چل پڑتے ہیں ایک اصابی ہے جو پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ فاصلے پہ چل رہا ہے کہیں دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے ایک ایک شہید کی مقتل میں جاتے ہیں کہ یہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوگا یہاں پر قاسم شہید ہوگا یہاں پر عون و محمد کی شہادت ہوگی یہاں پر حبیب شہید ہوگا بیان کرتے کرتے چلتے چلتے کہتے ہیں اپنی مقتل کی طرف چلے گی جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے ایک آٹھ محسوس کی اور فورا پیچھے مڑ کے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ تُو میرے پیچھے پیچھے حلال بن نافر واپس چلے جاؤ اپنی آنکھیں بند کر لینا کہتے ہیں میں واپس آگیا لیکن میرے کانوں پہ آواز آ رہی تھی کہ وہاں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اس زمین کو صاف کر رہی ہے سنگروزو کو کانٹوں کو وہاں سے ہٹا رہی ہے پوچھا کون ہے بی بی فرمایا میں تری ماں ظاہرہ ہوں میں نے بڑے نازوں سے تمہیں پالا تھا میں نہیں چاہتی کہ ان سنگروزو سے تیرے بدن کو عذیت پہنچے امام حسین علیہ السلام نے پھر تیسرا حصہ جب عبادت خدا پہ بسر کیا اور پھر جب صوبہ تلو ہوئی تو خواتین بنی حاشم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکل پیمبر علی اکبر علیہ السلام کی زباں سے آزان سنیں یہ کربلا کی آخری زباں آزان تھی پانی ستھا نہیں یقیناً تو یمم کی آوگا صوبہ آشور تلو ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو منظر سامنے آتا ہے وہ حرج جس نے آپ کا راستہ روکا تھا امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے اور یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو کیا جواب دیتا میں تیری ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا نمازیں حرج جناب حسین کے پیچھے پڑتے تھے لیکن یزید کا حکم نامہ لے کر سامنے ساری رات شب آشور ہر نے سوچا ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے بالاخر یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح تلو ہوتی میں حسین کی خدمت پہ چلا جاؤں گا اور جب وہاں سے چلے تو صرف زہر نہیں چلے ہر کا بیٹا بھی چلا غلام بھی چلے اور جب امام حسین کی خدمت پہ پہنچتے ہیں ندامہ سے سر جھکا ہوا ہے آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں لیکن کریم ابن کریم حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ جا کے اب حر کا استقبال کرو حر شرم کے بارے بول نہیں پا رہا کہ اتنی مہربانی جب پہنچے خیموں میں تو خیموں سے زینب قلصوم نے بھائی کہہ کے پکارا امام حسین نے سینے سے لگا لیا معافی مانگی مولا کیا مجھے معافی مل گئی ہے یہ وہی جیسے کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہلِ بیت سفینہ نجات ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ شب میراج جب میں میراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا حسین چراغ گیتا ہے تو سفینہ نجات ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث کال منقول ہے دونوں کا جواب ایک ہی ہے سوال کیا گیا کہ اہلِ بیت سارے کے سارے سفینہ نو ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا تو امام نے یہ فرمایا کیونکہ امام حسین کا سفینہ ایک تو بہت وسیع ہے اور دوسرا بہت تیز رفتار ہے اس کی تیز رفتاری کا اندازہ یہیں سے لگا لہر جیسا مجرم آکے سفینہ حسین میں سوار ہوتا ہے اور ابھی زوالِ آفتاب نہیں ہوتا جنت میں پہنچ جاتا ہے جب امام حسین نے معافی دے دی تو یہ تعصو بھی اظہار کیا کہ تو اس وقت آیا جب ہمارے خیمہ پانے بھی موجود نہیں ہے عرض کرتا ہے مولا اگر واقعا مجھ ہی معاف کر دیا گیا سب سے پہلے میں اپنے بیٹے علی کو تیرے قدم میں فقربان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں مورے